بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البہار کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں امام سمرکندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمارے آقا کی دیگر انبیاء کرام پر فضیلت ثابت ہوتی ہے اسی لیے تو آخری نبی ہونے کے باوجود آپ کا ذکر سب سے پہلے فرمایا گیا یعنی یہاں تقدیم بلحاظ توضیل ہے بلحاظ زمانہ نہیں یہ اہد باری طالع شاہ نہو نے جملہ انبیاء کرام کو آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے چھوٹے چھوٹے ذروں کی شکل میں نکال کر لیا تھا افضلیت مصطفیٰ کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ وَرَفَانَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ میں لفظ بازا سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے کیونکہ گروہِ انبیاء میں آپ ہی ایک ایسے فرد ہیں جو ساری پنین و انسان کی طرف نبی بنا کر محبوس کیے گئے ہیں غنیمت صرف آپ کے لئے حلال کلار دی گئی آپ کے ہاتھوں بے شمار موجزات کا ظہور ہوا نیس کوئی فضیلت اور کرامت ایسی نہیں کہ جو کسی نبی کو حاصل ہو مگر وہ آپ کو ضرور مرحمت فرمائی گئی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے اسمائے گرامی لئے گئے لیکن اپنے محبوب کو نبوت و رسالت کے ذریعے مخاطب فرمایا جیسا کہ باری طالع شانہو نے اپنی سچی کتاب میں جا بجا یا ایہا نبیو اور یا ایہا رسولو وغیرہ الفاظ سے خطاب فرمایا ہے مزید ارشاد خداوندی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور اللہ کا کام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو یعنی جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے تو اس شہر کو یہ شرف سب سے زیادہ حاصل تھا کیونکہ یہ برکت صرف آپ کے وجود کی ہے جب وہ پناہ بے قسام دینہ منبہ کی جانب حجرت فرما گئے اور مکہ موزمہ میں تھوڑے سے مسلمان رہ گئے تو اپنے محبوب کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے والوں کی تسکین کی خاطر ارحم الراحمین نے یہ مزردہ سنایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بھی عذاب سے محفوظ و معمول رکھے گا جب تک وہ گناہوں سے طائب ہوتے رہیں گے آپ کے عظیم الشان منصب کی یہ آیت کریمہ بھی واضح نشاندہ ہی کر رہی ہے اسی کے مثل یہ مزردہ جانفضہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سب جہانوں کے لئے فخرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لئے امان ہوں بعض کا قول ہے کہ بیداد سے اور بعض فرماتے ہیں کہ اختلافات اور فتنوں سے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حبیبِ پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائناتِ ارضی و سماوی کی امانِ آزم ہیں مثال کے بعد آپ کے نقوشِ قدم اصلاحِ عالم کے زامن ہیں آپ کے عصوے حسنہ اور سنتِ قائمہ سے روگردانی ہی مسائب اور فتنوں کو دعوت دینا ہے فرمانِ باری تعلیٰ ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صلاحات اور فرشتوں کی صلاحات کے ساتھ اپنے آخری نبی کی فضیلت کا اظہار فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے بندوں کو آپ پر صلاحات و سلام بھیجنے کا مطلق حکم دیا ہے ابو بکر بن فورک رحمت اللہ علیہ حکایتاً بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے اس فرمانے رسالت یعنی قوتن اینی فی السلات کی یہ تعویل بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو مجھ پر صلاحات بھیجتے ہیں اس میں میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اور یہ کہ قیامت تک میری امت کو مجھ پر صلاحات بھیجنے کا حکم دیا ہے فرشتوں کی اور ہماری صلاحات ایک قسم کی دعا ہے اور باری طالع شاہ نہو کی صلاحات اپنے محبوب پر خاص باران رحمت کے نزول کا نام ہے ارشاد باری طالع ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِن اللَّهَ هُوَ الْمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسْوَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے یہاں مولا کو ولی کے معنی میں سمجھنا چاہیے یعنی اللہ تعالی آپ کا مددگار ہے صالح المومنین کی تفسیر میں کئی کول ہیں بعض کے نزدیک انبیاء کرام مراد ہیں بعض کے نزدیک ملائکہ اور بعض کے نزدیک حضرات ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہم مراد ہیں فرمانِ الٰہی ہے اِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سِلَكَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَائِدِهِمْ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے ان آیات نے فخرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت و صنع بیان کی ہے اور بارگاہِ غدابندی میں آپ کا وہ مرتبہ ظاہر کی نیز ایسی ندالی نوازشات کی خبر دی ہے جن کی حقیقت کو بیان کرنے سے زبان و قلم آجز ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان خصوصی نوازشات کا ذکر فرمایا جو سرورِ کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کے ساتھ مخصوص فرما دیئے تھے نیز آپ کو دشمنوں پر غلبہ دینے آپ کی شہرت کے جھنڈے بلند کرنے آپ کی شریعتِ متحرہ کو دیگر شرائع پر غالب رکھنے کا تذکرہ کیا نیز یہ کہ نبی آہرز زمان صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مغفور ہیں جن سے کسی گزشتہ اور آئندہ بات پر مواحضہ نہیں ہوگا بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ آپ کے ہر کول و فیل پر مغفرت کی مہر لگانا چاہتا ہے جو بکیو پذیر ہوا یا جس کے واقعہ ہونے کی نوبت آئی ہے نہ کبھی آئے گی امام مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمانے کی خاطر مغفرت کو سبب قرار دے سبب قرار دے دیا تھا پس ہر وہ شخص جس نے اللہ رب العزت کے سوا کسی دوسرے کو اپنا محبوب اپنا معبود نہیں تہرائیا وہ باری تعالیٰ شاہ نوہ کے اس دریائے فضل و کرم سے خوب سیراب ہوتا رہے گا اس کے بعد باری تعالیٰ شاہ نوہ نے فرمایا کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ انام فرمایا کہ جن مشرقین مکہ کی گردنیں اکڑتی ہی جا رہی تھیں ایسے تمام متقبروں کو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قدموں میں جھکا دیا بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے مکہ مکرمہ اور طائف کی فتح مراد ہے جبکہ بعض یوں کہتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد دنیا میں آپ کے ذکر کو بلند کرنا اور نصرت و مغفرت سے نوازنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَكَا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصن و خصائص بیان فرمائے ہیں وَتُوَزِّرُوْهُ وَتُوَكِّرُوْهُ یعنی آپ کی غائد درجہ تعدیم و توقیر کرو بعض مفسرین اسے وَتُوَزِّزُوْهُ دونوں ذا پڑتے ہیں یعنی آپ کی سب سے زیادہ عزت کرو اور یہ تو اظہر من الشمس ہے کہ یہ منصب و مرتبہ صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے اور یہ جو باری تعالیٰ شانہوں نے فرمایا ہے وَتُوَزَبِّهُوْهُ تو اس کی زمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجے ہے حضرت ابن عطا فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان بہت سی نعمتوں کا بیان ہے جن سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو نمازہ فتح مبین کا مزردہ سنایا جو عجابت دعا کی نشانی ہے مغفرت کی بشارت دی جو علامت محبت ہے اتمام نعمت کی خوشخبری سنائی جس سے خاص خاص منصب کی نشان دہی ہو رہی ہے ادایت کا علمبردار بنایا جو دوستی کی نشانی ہے مغفرت میں گناہوں سے پاکیزگی ہے اتمام نعمت میں درزہ کاملہ تک پہنچانا اور ہدایت کے ذریعے مشاہدی کی جانب بلائی جانا ہے حضرت جعفر بن محمد رحمت الرحیٰ فرماتے ہیں کہ اتمام نعمت سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا اور آپ کی حیات مبارک کی قسم کھائی اور آپ کی شریعت متحرہ سے دیگر شرائع کو منسوخ کر دیا اور آپ کو بلند ترین مقام تک پہنچایا اور میراج میں آپ کی کمال حفاظت فرمائی یہاں تک کہ آپ نے کسی طرف آنکھ بھی نہ پھیری اور نہ آپ کی نظر حد سے بڑھی آپ کو ہر سرخ و سفید یعنی جملہ بنی آدم کا نبی بنایا آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے غریمت کا مال حلال قرار دیا آپ کو گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا اور شفاعت کا معزون و مختار بنایا اور آدم علیہ السلام کی ساری ولاد کا آپ کو سردار بنایا اور آپ کے ذکر کو اپنے ذکر سے اور آپ کی رضا کو اپنی رضا سے ملایا اور آپ کو عقیدہ توحید کا ایک رکن قرار دیا اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ان کا آپ سے بیعت کرنا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے بیعت کرنا ہے آگے فرمایا ہے یادللہی فوقعیدہم ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہونے سے بعض کے نزدیک قوت خداوندی بعض کے نزدیک سواب بعض کے نزدیک احسان اور بعض کے نزدیک اہد مراد ہے یہ استعارہ اور تنجیز کلام کے طور پر ہے اس سے عقیدہ بیعت کو موقع کرنا اور بیعت لینے والے کے منصب کی رفعت کا اظہار مقصود ہے اسی قبیل سے باری طالع شانہوں کا یہ ارشاد ہے فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَالَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَامَ تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے محبوب وہ خاق جو تم نے پھینکی وہ تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی اگرچہ بعدی نظر میں یہ مجازی کلام معلوم ہوتا ہے لیکن اس لحاظ سے حقیقت پر مبنی ہے کہ فی الحقیقت قاتل و رامی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کیونکہ افعال عباد کا خالق بھی تو وہی ہے کنکریاں اور مٹی پھینکنا بھی تو اسی کی قدرت و مشیعت کے باعث ہوا ورنہ کسی انسان میں یہ ذاتی قدرت و طاقت کہاں کہ کنکریوں اور مٹی کو اتنی دور پہنچا دے یہاں تک کہ کوئی مقابلے پر آنے والا کافر ایسا نہ بچے جس کی آنکھیں وہ بار اولود نہ ہو گئی ہوں اللہ جلل شانہو نے اپنی کتاب عزیز میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور منصب و خصائص کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے جس سے بارگاہ خداوندی میں آپ کے قرب و منزلت کا پتہ لگتا ہے جن کمالات کے ذریعے باری طالع شانہو نے اس فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فرمایا ہے ان میں سے ایک واقعہ مراج و اسراح بھی ہے جس کا سورہ سبحان اللہ ذی اسرا اور سورہ و النجم میں بیان فرمایا ہے وہاں آپ کے مرتبے کی بلندی قرب الہی اور عجیب و غریب مشاہدات کا ذکر ہے فخر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیا تھا ارشاد الہی ہے وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تمہاری نگبانی کرے گا لوگوں سے نیز یہ بھی فرمایا ہے اِذْ يَمْكُرُوا بِكَلَّذِينَا كَافَرُوا اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے اسی سلسلے میں یہ ارشاد باری تعالی بھی ہے اِلَّا تَنْصُرُهُ وَقْفَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی اس مٹی پھینکنے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے باری تعالی شانہو نے اس عمر کا اظہار فرمایا ہے کہ اس نے آپ سے اس عذیت کو کیسے دور فرمایا جبکہ مشرقین مکہ نے خفیہ مشورہ کر کے اپنے دار الندوہ کے پروگرام کے مطابق ایک رات محبوب پروردگار کے دولت خانے کا مخاصرہ کر لیا تھا تاکہ اپنی ناباک پھونکوں سے مشرق نورِ الٰہی کو بجھا دیں وہ جانے جہاں جب ذر دولت سے تشریف لے جاتے ہیں اور جب غار سور میں آرام فرما ہوتے ہیں تو حفاظت کا یہ مخیرہ الاقول منظر سامنے آتا ہے کہ دشمن آپ کو دیکھنے سے غافل بلکہ اندھے ہو کر رہ گئے اور مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے جاتے وقت آپ سے جن موجزات کا ظہور ہوا نیز اس سراپا ناس پر سکینہ کا نازل ہونا ساتھ ہی سراکہ بن مالک کا واقعہ پیش آنا ایسے واقعات ہیں جنہیں محدثین اور مورخ حضرات غار اور حجرت کے واقعات میں بیان کرتے آئے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبِ عالی کی تشہیر میں یوں بھی ارشاد باری طالعہ شانہو ہوا اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مطلع فرمایا ہے کہ انہیں کیا کچھ عطا فرمایا گیا ہے کوثر جنت میں ایک نہر ہے اور اس لفظ کی تفسیر میں اور بھی اقوال ہیں اپنے خاص انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد باری طالعہ شانہو نے دشمنِ مصطفیٰ کی نازبہ گفتگو کا جواب دیا اور اپنے حبیب کو تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ محبوب تمہارا دشمن ہی نسل بریدہ ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوت رکھنے والے کی نسل منقطع ہو جاتی ہے وہ ذلت و خواری اور قسم پرسی کی ایسی کیفیت میں مبتلا ہوکا رہتا ہے جس میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہوتی اسی سلسلے میں خالقِ کائنات جلدہ جلالہو نے اپنے آخری پیغام میں مخلوق کو مقامِ مصطفیٰ سے یوں مطلع فرمایا ہے وَلَكَدْ آتَيْنَكَ سَبْأَمْ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور بے شک ہم نے تم کو سات آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن کہا گیا ہے کہ سبا شانی سے قرآنِ کریم سبا مسانی سے قرآنِ کریم کی وہ اولین صورتِ مراد ہیں جو طوالِ مفصل کہلاتی ہیں اور یہ بھی قول ہے کہ سبا مسانی سے ام القرآن یعنی سورہ فاتح اور قرآنِ عظیم سے باقی قرآنِ کریم مراد ہے اس سلسلے میں یہ ارشادِ باری تعالیٰ بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِنَّاسِ بَشِیرًا وَنَزِيرًا وَرَا اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام لوگوں کو کھیرنے والی ہے خوش خبری دیتا اور در سناتا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی تشخیر میں منم حقیقی کا فرمان ہے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ اِنِّي رَسُولَ اللَّهِ اِلَئِكُمْ جَمِيعًا تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف صلی اللہ کا رسول ہوں یہ سرور کونوں مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے کیونکہ شاد خدا بندی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيَّنَا لَهُمْ یعنی دیکھر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی اپنی اپنی قوم کی ہدایت کے لئے بھیجا لیکن نبی آخر الزمان امام الانبیاء علیہ السلام کو ساری مخلوق کی جانب محبوظ فرمایا گیا جیسا کہ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجھے خر سرخ و سیاہ یعنی ہر گورے اور خر کالے کی جانب رسول بنا کر بھیجا ہے فضیلت مصطفیٰ کی نشر و اشاعت میں یہ فرمانِ الٰہی بھی ہے یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں اولا بالمومنین کی تفسیر میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلمانوں میں اسی طرح نافذ العمل ہے جیسے ایک آقا کا حکم غلام پر جاری ہوتا ہے بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سرور کونوں مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا نفس کی مرضی پوری کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے حضور علیہ السلام کی اضواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ انہن کو حرمت میں ماں کی طرح قرار دیا گیا اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں پر ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا کیونکہ دوسرے کون سے نکاح کرنا ناموس مصطفیٰ کی منافی ہے یعنی وہ آخرت میں حبیب پرودگار جلال جلالہ وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی بیویاں ہوں گی اور یہ آپ کی خصوصیت ہے فرمانِ الٰہی ہے اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے مفصلینی کرام فرماتے ہیں کہ فضلِ عظیم سے منصبِ نبوت مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ جو اول روز آپ کو مرحمت فرمایا گیا وہ مراد ہے علامہ واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اپنی رویت کی جانب اشارہ ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے تھے آج کی آوڈیو کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کے لئے آوڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ